اینڈیا ایو اے ایزرائیل اور امریکہ اور دیگر جو اسلامی مالک ہیں مختلف چیمہ گویاں بھی ہیں تشویش بھی ہے نظام صاحب ترکی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم متحدہ رب امرات کے ساتھ جو ہیں وہ سفارتی معاملات ان کو محدود یا ان کو ختم کرنے سے مطالق بھی بات آ رہی ہے یہ بھی تھرٹ کیا گیا سابق وزر خارجہ پاکستان خرشید محمود قصوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ قصوری صاحب خرشید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں یہ معاہدہ کیا اس خطے میں اب ٹینشن بن گیا ہے یا اس کے کوئی اور اثرات سامنے ہیں دیکھیں اس کا سوال کا جواب خرشید خرشید صاحب بہتر سکتا ہے خرشید صاحب سالیکم خرشید صاحب ایک طرف تو مجھے یاد ہے کہ مشرف کے دور میں سے دوزار پانچ کی بات ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں اس کے بات کی آپ نے اسرائیل کے نائب وزیر آزم سے ملاقات کیتی ترکی میں اور اس وقت تلقات کو بحال کرنے کی بات چیت ہو رہی تھی ایک تو بتائیں کہ اس کا پاس منظر کیا تھا لیکن لگتا ہے کہ طیب اردوگان جو ہے اس کے بعد خود بھی ان کے اسرائیل کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ زیادہ سخت ہو گئے اور اس بارے میں دوسرا سوال ہے میرا یہ آپ سے کہ حکومت پاکستان کا اس بارے میں بڑا نیم برون نیم برون سہ بیان آیا اور بلکس مسئلہ کشویر کے اور مودی کی جو کاروائی ہیں ان کے پاس منظر میں یہ کچھ بڑی عجیب سی بات لگی ہے دیکھیں جہاں تک مسئلہ کیا بینگ گراؤنڈز ہیں میں کہوں نے مخصوص کا ہندوستان کے ساتھ امریکہ کا ناظرہ پریزیڈ جارج جوی کے دور میں سیوٹ لیٹر ایگریمنٹ جہاں میں پاکستان کا دادتا ہے جب ہم بات کردے تھے وہ ہواہ سامنے ہمیں تو بھی ایک ساتھ سکرشیو کردے تھے بغیرہ بغیرہ ہمارے لیویش نوبی امریکہ میں دی وہ شدید مخارفت کرتی تھی پاکستان سے سیوٹ لیٹر ایگریمنٹ کی نمبر ایک سوئی ہے نمبر دو ہندوستان کو اس وقت ازرائیل سے وہ ہتھیار مل رہے تھے جو امریکہ بھی ان کو نہیں دیتا تھا اس زمانے میں اس زمانے میں امریکہ کے پرسطہ تسانلکات اچھے تھے تو گریرہ کرتا تھا اس قسم کے جہاں یا اس قسم کی ان کو ہتھیار دینے میں جو کہ اسرائیل ان کو دے رہا تھا تو پکستان یہ تھا کہ کسی طریقے سے ایک تو جوئیش لابی واشنگٹن میں جو ہے امریکہ میں ہے ان کو میوٹرلائز کیا جائے کہ پاکستان کی مخالفت کرنی بند کریں اور دوسرا یہ تھا کہ جو بڑے جدید ان کو میزائل دیکھ رہا تھا اسرائیل نیوی کا براب میزائل مجھے جہاد ہے اور کئی پلاٹفارم جو تھے دیگے جارے تھے ان کو جس پہ سے ہوائی جہاز جو ہے اس پہ سے میزائل پرسا سکتے تھے تو ہمیں ان سے یہ بات کی بکس دیکھتے تبکی میسیج دینا تھا کیونکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک بلد ہے جس سے اسرائیل جوڑا سا مہلے سے جب شام پہ حملہ ہوا تھا پچھلی جنگ میں اس میں پاکستان کے ائر پوس نے سیکرٹلی مدد کی اور کچھ اسرائیلی جہاز بھی گھراہے تھے تو ان کو پناہ تھا کہ نمبر دو جب سے پاتا نوکلئر پاور ہے اس کی جو میزائل رینج ہے اسرائیل اس کے اندر آ جاتا ہے لیکن ہم اس سرائیل آج کرتے نہیں مناسب تین تھے کہ پاکستان نے تعلقات اچھے کیے جائے ہماری کینس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو وجہ بتا دیا لیکن اس وقت ہمارے آرینج کیا وہ اردوان نے یوسف وزیرا عزم تھے ترکی نے ریکنائز کیا اردوان صاحب تعلقات آج کی مقابلے میں بہت بہتر تھے یہ تو باب میں حراب ہوئے جو غزاز کے اوپر جھگرا ہوئے اور انہوں نے جی غزاز کی ناکابندی کی ہے اور وہاں پاکے پڑھنے لگے اور اس کو توڑنے کی کچھ لوگوں نے بشامول ترکوں کے تو اسرائیل نے حفظہ کیا تھا اس جہاز پھر کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا اس کے بعد ہم ان کو ریکنگائز کریں اسرائیل کی ریکنگنیجن کا ماندہ جب اس وقت ہو یا آج آج کی بارے بات کی جائے یوں ای ہو یا کوئی اور ملک سعودی عرب کے بارے ان کے لئے آسان ہے جس وقت کم ہے فاکستان بہت بڑا ملک آبادی کے ساب سے اور یہاں سی اسرائیل کے ماندے جو کہ مجھے نظر نہیں آرہا کہ کوئی حکومت اس وقت اس پوزیشن میں ہوگی کہ آپوزیشن کو آن کورٹ کر لے ٹھیک کسور صاحب آپ نے جو بات کی وہ پہنچ گی نظام صاحب اب اس سے مطلب یہ ہے کسور صاحب جو بھی بات بھی کر رہے کہ پاکستان کی کبھی بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے یا سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ نبھانے یا قائم کرنے کی کوشش نہیں رہی وہ ایک ڈپلومیٹک موف تھی اس وقت جو پاکستان کی نیوکلر ویپنز کو لے کے انٹرنیشنل ورلڈ میں لابیز کام کر رہی تھی اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ملاقات کسوری صاحب کی بھی تھی اور مشرف صاحب نے بھی ملاقات کی تھی پاکستان خاطر کا کامیاب بھی ہوا نہیں لیکن ایک چیز جو ہے آج بھی اسرائیل جو ہے وہ بھارت کا اسرائیل کے سب سرائیل جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ بھارت کو ہوتا ہے اس معاملے میں تو کامیاب ہی نہیں لیکن اس وقت نظام صاحب جو خزوری صاحب کی بات سے لگ رہے کہ اس وقت جو نیوکلئر ویپنز کو لے کے یہ جو لابی تھی اور اسرائیل کا یہ کہنا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اس پروگرام سے کو کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس لحاظ سے اس وقت کے میرا خیل میرا خرخید صاحب سے ریلیمنٹ یہ ہے خرخید صاحب سے زیادہ ریلیمنٹ یہ سوال ہے خرخید صاحب کے آج کے تناظر میں پاکستان کی کیا پالسی ہونے چاہئے کی لگی آج رو یا سوال جب تک عبدالدیش اکس کے لئے رائے ہمار رہن کی جائے جب مسئلہ کشمیر کا دور دیں اور باکست یو باکست 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 ہو چیز کی ہے مجھے پتہ تھا وہ مجھے نہیں ہے جب تک پاکست کو خرخید کو نہ تحیال کیا اس لئے میں زیادہ بولتا تھا اس لئے بولتا تھا انڈیا اور پاکست دوروں میں ناحسندید کی نظر سے جانا جاتا تھا جب بولتا تھا جب یہ اعلان کریں گے تو لوگ اتنے شوق ہوں گے اس کو اٹھپ نہیں کریں گا ریجک کریں اس قسم کی معاملات ہیں سنس چلنا پڑتا ہے نتیجہ ہی آگ کہ جب نے چاہ سال کے بعد آئس 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 کے خطوحال بتانے شروع کیے تو ہمیں اس میں کامیابی ہوئی بہت حد تک یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کے اوپر ازر ارکان جب تک پاکست کو سیار نہ کیا جائے جو کسی حکومت نے نہیں کیا اور ہر حکومت کو پتا ہے مذہبی جماعتیں مخالفت کریں دو رائے نہیں لیکن جو مذہبی جماعتیں نہیں بھی ہیں جب تک پہلے یہاں کا معاملہ نہیں بلکہ سعودی عرب کی لوگ آج کل دکھ کر رہے ہیں میری ذاتی رائی یہ ہے کہ بڑی کوشش نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیش کریں لیکن ان کو لیے یہ آسان کام نہیں ہے کیونکہ UAE کی اور position ہے اکانومی ڈاؤن ہو رہی تھی بزنس کی وجہ سے بیسکلی وہ بزنس حب ہے اس کی وجہ سے ان کو تو فائدہ ہو گا اس کی پارکٹ اور اوپن ہو جائے گی اسرائیل سے جہاں کو کام نہیں ہے جہاں مجھے نظر اور سہودی عرب کے لئے بھی آسان کام نہیں ہے تو وہ ہے جو فرماروہ ہے فرمین شریف کے گارڈین ہے کسٹوڈین ہے اس کے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا میری ضائعی ہے اور اگر محمد سلطان شہزادہ چاہیں بھی تو کچھ نا کچھ وہاں روائل فیملی ہوگی اور وہ بھی تب کریں گے جب روائل فیملی کو اپنے ساتھ لے پوری طرح سے چل سکیں گے تو باقی جو پاکستان جیسے بلکہ انڈونیزیا بلیشیا بنگلہ دیش جن میں ایلیمنٹ اف ڈیموکرسی بھی ہے یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے دیکھئے پاکستان سے جو ماملہ ہے پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اس کے آلرڈی سٹرین ہے ریلیشنشپ سعودی عرب اور یو ایل کے ساتھ کیونکہ پچھلے کچھ دو چار ہفتوں میں اور ماملہ خراب ہوا ہے تو پاکستان اس سے مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تو پاکستان کا سٹرین جناب پلسطین کی حق خود اختیاری وغیرہ اس کو کشمیر سے بھی اس کے لنکیج ہے میں نہیں سمجھتا کہ فورن آفس کے لیے یہ ممکن تھا آپوزیشن کے لیے ممکن ہے کومنٹیٹرز کے لیے ممکن ہے جن کی رسپونسیبیلیٹی نہ ہو لیکن جن پر اسے میداری حکومت کی ہو حکومت چیز آ رہے اس کو ایسے بیان دینے پڑت ہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے